صحیح دین اور صحیح مجھو ہے آپ کو علماء کے پاس ملے گئے کیونکہ کوئی آدمی جب ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے ڈاکٹر نہیں ہو سکتا تو اسی طرح سے کوئی آدمی عالم کے پاس بیٹھ کے بھی عالم نہیں ہو سکتا آج لوگ بڑے بڑے پیٹرن پر کام کر رہے ہیں اور بڑے بڑے سیدھے نادان لوگ اس مجال میں فز بھی رہے ہیں حالکہ جس کام کو علماء نے اخذ کیا ہے یہ علماء کے بتائے ہوئے اصول ہیں مہینے میں تین دن سال میں چلا زندگی میں چار مہینے یہ علماء کے بنائے ہوئے اصول ہیں اس کا شرعی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کبھی کوئی آدمی کوئی یہ کہے کہ یہ پھلا صحابی کا قول ہے یا پھلا نبی کا قول ہے ایسا نہیں ہے صرف اور صرف آپ کی عمر بدر سے برہنے کی نہیں ہے آپ کی عمر بدر سے مداخلے کی نہیں ہے اس لئے چلتا پھرتا بدر سے ہمارے بزرگوں نے اخذ کیا اور اس پہ محنت کی کوشش کی اور الحمدللہ اس میں سو فیصد کامیابی بھی ملی اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے عالم کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی لے گا آپ کو اس کے لئے ایک مجاہدہ ہے پانچ سال کا بچہ چھ سال کا بچہ مدر سے گیا آٹھ دس سال پڑھا تہرہ چودہ سال کا پندر سال کا ہو گیا اس کے بعد میں اس نے قرآن شریف یاد کرنا شروع گیا پھر سنانا شروع گیا پتہ چلے کہ شادی کی عمر ہو گئی شادی کی عمر ہوئی تو پھر اس کے بعد میں اس کی جد و جہد ہے مدر سے کی مسجد کی اس میں ٹائم جگانے کی پھر اس کے بعد مدرسہ بنانے کی مدر سے کو چلانے کی ساری زندگی و دین کے کام میں لگا رہتا اس کی پوری زندگی مجاہدہ میں گزرتی ہے آپ جماعت میں جو لگے ہیں بیس سال کے بعد میں لگے ہیں تیس سال کی عمر میں چالی سال کی عمر میں پچاس سال کی عمر میں آپ عالم کے مقابلے نہیں کر سکتے ابھی ایک صاحب نے بیان کیا کہ ہم صیرت پہ بات کرتے ہیں نبی کی شاہ میں بات کرتے ہیں صحابہ کی بات کرتے ہیں ہم تقریر نہیں کرتے ہیں ادھر ہاتھ پھیکنا ادھر ہاتھ پھیکنا مار لو کار دو گرا دو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء جو تقریر کرتے ہیں وہ آپ کو مروانے کٹوانے کیلئے کرتے ہیں آپ سوچیں صحابہ نے ذہن پہ اثر رکھے تھوڑا ذہن ڈالیں اس بات پہ اس پر آج روشنی ڈالیں کیا یہ بات واقعی درست ہے ایسے بیان وہ ہوتے ہیں جو علماء سے عوام کو کٹنے والے ہوتے ہیں کم علمی کی بنیاد پہ یہ بیان ہوا اتنی بڑی بھیلے کھٹی کرنے کے بعد تو میں کوئی عالم نہیں ملا اور آپ عالموں کا مقابلہ کر لیں یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے اس لئے جب بھی بولو پہلے اس کو تو لیں اس کے بعد میں بولی اس کے بعد میں نے کہا کہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں سیرت پہ لیکن سیرت کی کوئی بات نہیں ہوتی سیرت کی بات کے چار مہینے چالیس دن پانچ مہینے ایک سال ہے اس کا نام سیرت ہے آپ مدر سے کبھی گئے نہیں آپ نے کبھی کتاب سیرت کی ہاتھ میں لی نہیں آپ کو سیرت کا کیا پتہ جن باتوں کا آپ کو علم نہیں ہے ان باتوں کو آپ بیان کریں آپ کی حیثیت رہی ہے آپ کی اس کے بارے میں بولنا نہ چاہیے ازان ہوتے ہوئے محجید میں بیٹھے ہوئے آپ ازان کے جواب نہیں دیتے بات کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو علم ہو تو آپ ازان کے جواب دیں گے بات نہیں کر سکتے لیکن آپ کو علم نہیں ہے اس کا آپ دوسری باتوں میں علجے ہوئے ہیں دوسری باتوں میں سوچ پڑھے ہوئے ہیں آپ ہمیشہ محنت دوسروں پر کرنا چاہتے ہیں اپنے پر محنت کرنا نہیں چاہتے ہونا یہ چاہیے کہ اپنے پر اتنی ساری محنت ہو اور دوسرے پر اتنی سی محنت ہوتا کہ آپ کے اخلاق کو آپ کے معاملات کو آپ کی شکل و صورت کو آپ کے لباس کو دیکھ کے آپ سے جڑے میرے مصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ وہ یہودیوں کے بھی کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے ایک مردبہ محجید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نصرانی لوگ آ گئے میرے مصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ بات کی مشورہ کیا ازان کا وقت ہوا نماز کا وقت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم اپنے طریقے پر نماز پڑھو ہم اپنے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں یہ اخلاق تھے میرے مصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نصرانی جو نماز پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہم ایسے پڑھتے ہمارے قبلہ ادھر ہے تو ان کا ادھر ہے ہمارا ادھر ہے تو ان کا ادھر ہے لیکن آپ نے مجید میں سے نہیں بھگایا آپ نے ان کی دلازاری نہیں کی کیونکہ اللہ نے علم دیا اور یہ علماء جو ہے یہ باری سے نبیہ حضرت مولانا محمد پالنپوری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی عالم کو کم سمجھا یا آپ نے کسی عالم کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا یا آپ نے اس کے علموں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا دس نسلوں میں بھی آپ کے عالم پیدا نہیں ہوگا دس نسلوں میں بھی آپ کے عالم پیدا نہیں ہوگا یہ علماء جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں اگر علماء اللہ کے دوست نہیں ہیں تو بھرپورے عالم میں اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے اگر کسی نے عالم کے دل کو تقلیف پہنچائی ہے تو اس نے میرے مصفح صلی اللہ علیہ وسلم کے بار اس کو تقلیف پہنچائی اس نے میرے مصفح صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلیف پہنچائی آج دو چار مہینے لگانے کے بعد میں پانچ مہینے لگانے کے بعد میں آدمی میان سے باہر ہوتا معلوم کچھ ہوتی نہیں بیان بازی کرتا اس میں توجہ ہونی چاہیے آپ کو کہ ہمیشہ یاد رکھو جو پورا ہوتا بات پوری ہوگی اور ادھورا ہوتا تو بات بھی ادھوری ہوگی ازان ہے کہ ایسا متبرک عمل ہے جو پانچوں وقت ہوتی ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ میرے مصرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حلت لہو شفاعت یوم القیامت یعنی جس نے دعا وسیلہ پڑھی قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں مسجد کے آداب و نیاز حلت ہیں مسجد کو آباد آباد بعد میں کرو پہلے مسجد کے عدب کرنا سیکھو اور آپ نظر بھی دوڑا ہو جارا کہ کتنے گھروں میں عالم ہیں کتنے گھروں کے بچے کتنے جماعت والوں کے بچے مدرسل میں پڑھ رہے ہیں یہ کہ ایسا شہطانی دھوکہ اور وسوسہ ہے کہ چار مہینہ سلنا لگا تیرا کام پورا ہو گیا آپ اپنے گھر میں نیت کرو کہ ایک بچے کو عالم بنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ صحیح دین کیا ہے ابھی تو ہمارے بتانے سے آپ تک بات پہنچ رہی ہے نا پھر جب کتابیں آپ کے بچوں کے ہاتھ پہ ہوں گے اور وہ پڑھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں آپ نیت کیسے باندھ رہے ہیں آپ دیکھو تو صحیح آپ کہاں جا رہے ہیں ابھی آپ ہماری بتائی ہوئی بات پہ چل لیں اپنے اندر جبھی آپ قوت پیدا کریں گے یہ ارادہ کریں گے کہ نہیں مجھے اپنے ایک بچے کو عالم بنانا ہے آپ یقین جانو آپ کو پتہ لگے گا آپ روئیں گے اپنے گھر میں کہ ساری زندگی گزر گئی اس اصل دین تو پتہ چلا ہے کہ دین کیا ہے ایک وقت مقرر کر لیا آپ نے گھر سے نکل گئے اس کے بعد بھی بہنت کوشش کی اللہ نے آپ کو نواز دیا جو بھی دین سیکھنا تھا آپ نے زندگی میں دین آ گیا لیکن اصل جو دین اگر آپ گھر میں رہیں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل دین کیا ہے گھر میں جانے کے آدھا بریاز الگ ہے آپ صبح میں دو پہر میں شام میں ان تین وقتوں مگر اپنے گھر میں داخل ہوں گے تو بابا سے بلند داخل ہوں گے پہر بجاتے ہوئے کھانستے ہوئے مٹھارتے ہوئے ٹھیک ہے آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کی بہن ہے آپ کی ماں ہے لیکن شریعت کہتی نہیں آپ جاؤ تو کم سے کم اس طرح سے جاؤ تاکہ اندر والے لوگ جو ہے ایک دب فوری طور پر متربع ہو جائے کہ ہاں ہمارے ہیں کوئی داخل ہو رہے ہیں شریعت اجازت رہی دیتی ہے اس بات کی کہ بے دھڑک اپنے گھر میں کبھی بھی چلے جاؤ نہیں پتہ نہیں کس حال میں بیٹھی ہیں اس لئے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خانس کے جائیں مٹھارتے ہوئے جائیں چپل بجاتے ہوئے جائیں صبح کے وقت میں دوپہر کے وقت میں شام کیا وقت میں اور تینوں اوقات آپ دیکھیں یہ مسائل کی کتابوں سے لیا گیا یہ آپ کے ہماری زبانی بات نہیں ہے اس لئے آپ کو چاہیے ذمہ داری بنتی ہے کہ زندگی میں دین کیسے آئے اس کی فکر کرو اصل دین کیا ہے اس کی فکر کرو اپنی نمازوں کو درست کرو اور اپنے ائیمہ سے ملو اگر آپ ان سے ملو گے تو آپ کی نمازیں درست ہوں گی آپ کی جو رکو سجدے کی تذبیح ہیں وہ درست ہوں گی تلفز کے ساتھ میں درست ہوں گی آپ ایک آیت روز سیکھ لیا کرو مہینے میں آپ کے تیسے آیتیں یاد ہو جائیں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محفوظ کتاب قرآن کریم اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کریم پڑھے ہوئے لوگ اپنے گھر پہ توجہ دیں کہ قرآن کریم پہ گرد چڑھے ہوئے ملیں گے اور کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو پڑھتے ہوئے ملیں گے آج نئے نزاویوں سے قرآن کریم کو چھینہ جا رہا ہے کوئی موبائل کے ذریعے سے چھین رہا ہے کوئی دوسری کتاب ہاتھ میں دے گے قرآن کریم چھین دے